شباش پاکستانیوں ویکسین لگواؤ کرونا بھگاؤ ایک کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن کا ٹارگٹ مکمل وسیر مضوع بندی اسد عمر کہتے ہیں روزانہ ساڑھے تین لاکھ لوگ ریسیشن کرا رہے ہیں دسمبر تک سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف ہے کروڑ کا خطرہ ابھی کم نہیں ہوا دوسری جانب کروڑا وائرس نے مزید ستتر جانے لے لی جانب افراد کی مجموعی تعداد 21453 تک جاہ پہنچی 24 گھنٹے میں 1118 نئے کیسز بھی ریپورٹ ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ 2.54 فیصد تک گھر گئی نوکری کرنی ہے تو ویکسین لگوائیں خیبر پختونخواہ میں بھی کروڑا ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کا دفاتر میں داخلہ ممنوع قرار محکمہ صحت نے 32 سرکاری محکموں کے انتظامی سربراہوں کو اپنے سلاف کو ویکسین لگوانے کی ہدایت کر دی علامیہ بھی جاری علامیہ میں 21 محکمہ کو 30 جون اور 11 محکموں کو 15 جولائی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے بارشی تو ہوں گی لیکن تھوڑا انتظار محکمہ موسمیات نے جون میں موسم کی صورتحال کا ممکنہ خاکہ پیش کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق مل بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جون میں زیادہ گرمی پڑے گی جون کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران دو سے تین بار بارشوں کا امکان سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں گرد، آلودھوائیں اور طوفان کا سلسلہ بھی جاری رہے گا درجہ حرارت بڑھنے سے شمالی علاقوں میں ورف بھی تیزی سے پک لے گی لوڈ شیڈنگ کا جن بے کابو حکام بجلی کا شارٹ فال چھپانے میں مصروف وزارت تبنائی کے مطابق 1500 میگا وارٹ کمی کا سامنا ہے پاور ڈویجن کہتا ہے 5000 میگا وارٹ کی کمی ہے لوڈ بھڑنے پر فیڈرز کی ٹرپنگ میں اضافہ شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 6 سے 8 گھنٹے ہو گیا عوام کی دہائی شدید گرمی میں جائیں تو کہا جائیں سیلیکٹڈ وزیراعظم کا سیلیکٹڈ بجر نامنظور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جرداری نے قوم اقتصادی کاؤنسل کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا بجٹ میں صحت اور تعلیم کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ پوچھا وزیراعظم صاحب اگر سڑکے بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے تو ترقیاتی بجٹ میں 38 فیصد اضافہ کیوں کیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے لیے زیادہ بجٹ رکھ کر عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ خود کو پورے پاکستان کا وزیراعظم نہیں سمجھتے نئے پاکستان میں منفی سیاست نہیں چلے گی وزیراعظم پنجاب کہتے ہیں لوٹ مار کا کلچر دفن کر دیا قومی وسائل میں خیانت کرنے والوں کی پاکستانی سیاست میں کوئی جگہ نہیں پی ڈی ایم نے ملک و قوم کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کرتا حکومت کے دامن پر اسکینڈل کا کوئی داخل نہیں ہمارا ارہائی برس کا مختصر دور سابق ادوار کی تین دہائیوں کے مقابلے میں شفاف ترین ہے جعوید لطیف کے جوڈیشن ریمان میں تیس یون تک توسی ریاست مخالف بیانیا کیس کی لاہور کی مارل ٹاؤن کا چہری میں سمات لیگ رہنما کو بکتربان گاڑی ملا گیا میڈیا سگفتگو میں جعوید لطیف بولے مجھے اپنی نہیں ملک کی فکر ہے ملک کا نظام تباہ ہو گیا ہے آئے روز ٹینوں کے ہاتھ ساتھ ہو رہے ہیں حکومت کسی چیز کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ایف بی آر ملازم کو ریٹائرمنٹ کے پانچ سال بعد ترقی دینے کی درخواست منظور لاہور ہائی کورٹ نے ڈی جی ایف بی آر کا پرموشن نہ دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس انوار حسین نے مسود خان کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ انتظامی نقائز کے باعث کسی سیول سرونٹ کی پرموشن نہیں روکی جا سکتی سیول سرونٹ رولز کے قوائد و زوابط کے حوالے سے کیس سروس ٹربینل ہی اصل فارم ہے خبردار ڈرائونگ لیسنس بچائیں ونوے کی خلاف ورزی پر چلان کے ساتھ لائسنس بھی موطل ہوگا سی ٹیو لاہور نے حادثات کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ونوے کی خلاف ورزی پر کسی سے کوئی اریعت نہیں ہوگی پہلی بار خلاف ورزی پر ایک ماہ کے لیے لائسنس موطل ہوگا بار بار خلاف ورزی پر ڈرائونگ لیسنس مستقل طور پر موطل کر دیا جائے گا ونوے جگوں کی نشاندہی وارڈنز کی اضافی نفری بھی تائیونات مل بھر میں صداد پولیو موہم کا تیسا روز لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیو موہم بھرپور طریقے سے جاری ڈی سی لاہور کہتے ہیں دو روز میں آٹھ لاکھ چہتر ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کتھرے پلائے جا چکے ہیں پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو کتھرے پلا رہے ہیں کینیڈا میں پاکستانی خاندان کی یاد میں تازیتی ریفرنس دو منٹ کی خاموشی جیسٹن ٹوڈو نے کہا دائیں بازوں کے انتہا پسند ڈوپوں کو دہشت گردی کی فیرس میں ڈالا جائے مل کر آگے بڑھنے کے راستے نکالیں گے اونٹریو کے سیبراد اک فورڈ نے کہا کہ کینیڈا میں اسلامفوبیا سے مل کر لڑیں گے ڈیموکرائٹک پارٹی کے سیبراد اکمیت سنگھ بولے اسلامفوبیا کے خلاف اب ایکشن نظر آنا چاہیے مسلمانوں کی مزید زندگیاں زیاد نہیں ہونے دیں گے اونٹریو میں پاکستانی خاندان کو کانیڈن شہریوں کا بھی خیراج اقیدت لندن شہر میں سوک کا اعلان تین دن تک قومی پرچم سرنگو رہے گا حملے کی جگہ پر مقامی افراد کی بڑی تعداد گلدستے رکھ کر افسوس کا اظہار کرتی رہی جانبھاک ہونے والوں کے عزیزوں کارپ کے لئے فنڈ کائم کشمیر کاؤس پر پرکٹ سیریز گربان وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے بتایا کہ انگلینٹ اور پاکستان کی پرکٹ سیریز نہیں دکھا سکیں گے سرکاری ٹی وی نے انڈین کمپنی کے ساتھ محایدے کی درخواست مسترد کرتی ہے کسی بھی بھارتی کمپنی کے ساتھ محایدہ نہیں کر سکتے بجٹ سے پہلے حکومت کی تیاریاں وزیر اعظم عمران خان نے بجٹ سے پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پولا لیا حکومت اور اتحادی ارکان پارلیمنٹ شرکت کریں گے آئندہ مالی سال کے بجٹ اور فینانس بل کی منظوری دی جائے گی حکومتی معاشی ٹیم عراقین کو بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دے گی ترکیاتی بجٹ اور مختلف قومی امور پر حراقین اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے گا وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی اسی روز ہوگا آئندہ مالی سال کا بجٹ جمعہ کو پیش ہوگا صدر مملکت عارف الوی سے چائرمنٹ پیمرہ محمد سلیم بیک کی ملاقات صدر مملکت کو سال دوہزار انیس بیس کی سلانہ رپورٹ پیش کی صدر نے کہا کہ پیمرہ معلومات کا زدانہ بھاو یقینی بنا کر معلومات تعلیم اور تفریح کے میار کو بہتر بنائے میڈیا ہاؤسز اور رمائے کرام فیک نیوز کے چالنز سے نمٹنے کے لیے لوگوں کی رہنمائی اور تعلیم میں اپنا کردار ادا کریں پاکستان کا تعلیمی میدان میں اعزاز پنجاب یونیورسٹی کی رینکنگ میں سولہ فیصد اضافہ ہوا پنجاب یونیورسٹی کو یونیورسٹیز کی عالمی رینکنگ میں آٹھ سو ایک سے ایک ہزار تک تعلیمی داروں میں شامل کر لیا گیا تین سال میں پنجاب یونیورسٹی کی ایشین رینکنگ میں چون درجے بہتری ہوئی شاباش پاکستانیوں ویکسین لگواؤ کرونا بھگاؤ ایک کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن کا ٹارگٹ مکمل وزیر منصوبہ بندی حسد عمر کہتے ہیں روزانہ ساڑھے تین لاکھ لوگ ریسٹریشن کرا رہی ہیں دسمبر تک سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف ہے کروڑا کا خطرہ ابھی کم نہیں ہوا ہے اہم خبر آپ تک پہنچائیں آپ کو آگاہ کریں سوالے سے کہ دسمبر تک سات کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف مقرر کیا گیا ہے خطرہ ابھی تک کم نہیں ہوا حسد عمر کے جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے ملک بھر میں ایک کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا حدف مکمل ہو گیا ایک کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہونے پر ان سی او سی میں تقریب کا احتمام کیا گیا پاکستان میں ہم اب ایک کروڑ ویکسین لگانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور تقریباً اس وقت ستر لاکھ کے قریب لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے ستر لاکھ سے کچھ زیادہ کو لیکن ہمارا حدف جو ہے وہ اس سال کے اندر اس سال کے آخر تک دسمبر 21 تک سات کروڑ تک مہنچنے کا ہے تقریباً تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ہمارے پاس ریجسٹریشن روزانہ آتی ہیں سربراہ ان سی او سی اصد عمر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بڑھ چڑھ کر ویکسین لگوائیں دوسری طرف ملک میں کروڑ کے وار بھی جاری ہیں ایک ہی دن میں ستتر افراد کی جان چلی گئی جبکہ 1198 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک میں مصبت کیسز کی شرعہ دو اشاریہ پانچ چار فیصد رہی پاکستان میں ہم نے ایک کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا حدف مکمل کر لیا وفا کی وزیر افلاق فواد چودری حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے کروڑ کے خلاف جس طرح جنگ لڑی اس کی موترف پوری دنیا ہے فواد چودری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے کروڑ کے خلاف جس طرح جنگ لڑی اس کی موترف پوری دنیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم نے اساب شکن جنگ میں قوم کو ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں کیا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان سی او سی نے وزیر آزم کی پالیسی کو نافذ کیا اس کی جتنی تعریف کرے کم ہے پاکستان میں ہم نے ایک کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا حدف مکمل کر لیا ہے میک میں صحت کی ناکس اکمت املی لہور بھر کے کرونا ویکسینیشن سیٹرز میں دوسری ڈوز دستیاب ہی نہیں ہے ذرائع کے مطابق پہلی ڈوز لینے والے افراد دوسری ڈوز کے لیے گدشتہ تین دنوں سے مارے مارے پھر ہیں تفصیلہ جانتے ہیں مجان کی ہمارے نمائندے یوسف عباسی نے یوسف عباسی کیا معاملہ ہے کیوں ممکن نہیں ہو پارہی ویکسینیشن جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شہر برن میں جتنے بھی ویکسینیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ لوگ دشتہ تین دن سے اپنی دوسری ڈوز کے لیے رابطہ کر رہے ہیں مگر وہاں سے ان کو جانے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کی دوسری ڈوز ابھی آئی ہی نہیں اس میں فکر انگیز بات یہ ہے کہ جو پہلی ڈوز لگی ہے جن لوگوں کو ان کی پچاس سال سے عمر رائی تھی ان کے اٹھائی دن کا مارجن تھا وہ اٹھائی دن بعد جہاں جہاں بھی سینٹر میں جا رہے ہیں ان کو دوسری ڈوز کا بتایا نہیں جا رہا اور ان دونوں ڈوزز میں یقیناً فرق ہے کیونکہ پہلی ڈوز ہو سکتا وان سی سی لگی ہو دوسری ڈوز دوسری سی لگنی ہو اور اس کا دورانیاں جو ہے وہ بڑا کم سے کم ہونا چاہی ہے پہلے اور دوسری ڈوز کے پہلے آنے کے یہ گزشتہ تین چار دن سے دوسری ڈوز لگنی رہی جس سے جو افراد ان میں تشریح کی لہر دور گئی ہے جبکہ دوسری جانب ماہیدین نے طبقہ کہنا ہے کہ اگر ان کو جل سے جل دوسری ڈوز نہ لگی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کو پہلی ڈوز لگیا اس کا اثر ضائل ہو جائے اور یہ ان کو پھر دوبارہ سے پہلی ڈوز لگوانی پڑے اس حوالے سے ہمارے ذرہے نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو محکمہ صحت کے ذمہ داران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جل دوسری ڈوز آ جائے گی لیکن وہ یقین دہانی نہیں گرا سکرے کہ آ جائے گی کل آئے گی اور یہ شبہ ہو رہا ہے کہ دوسری ڈوز ان کے پاس ہے ہی نہیں اور یہ قوانٹیٹی پوری ہی نہیں کر سکرے ابھی تک پہلی ڈوز کی بھی قوانٹیٹی مکمل طور پر پوری نہیں ہو سکی تو دوسری ڈوز آنے کے لیے کم از کم پندہ سے بیس دن لگ سکتے ہیں دوسری ڈوز کب آئے گی اس حوالے سے نہیں بتایا گیا یوسف عباسی آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا وزیر خزانہ شاکت ترین کی زیر صدایت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ازام ازام سرو ایک ارب ڈالر کی چار مختلف اقسام کی ویکسین کی خریداری کی منظوری کا امکان ہے کرونا سے متعلق طبیعہ دیگر سمان کی درامت پر جو ایٹی اور ٹیکسوں میں چھوٹ پر نظر سانی ہوگی ذرائع کے مطابق احساس جونیشن فنڈ اور احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے لیے پالیسی کمیٹی کے قیام کی منظوری متوقع وزارتے آئی ٹی سنت و پیدوار اور ہاؤسنگ کے لیے ٹیکنیکل زمنی گرانٹس کی منظوری بھی متوقع ہے اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاع سرو ایک ارب ڈالر کی چار مختلف اقسام کی ویکسین کی خریداری کی منظوری کا امکان ہے اور بات کریں موسم کے حوالے سے میکمہ موسمیات نے جون میں موسم کی صورتحال کا ممکنہ خاکہ پیش کر دیا ہے میکمہ موسمیات کے مطابق ملبر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے جون میں زیادہ گرمی پڑے گی جون کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران دو سے تین بار بارشوں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے جون کے دوسرے اور تیسرے ہفتے کے دوران دو سے تین بار بارشوں کا امکان میکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے تفصیلہ جانتے ہیں ہم جان کیا لہر کے نمائندے افضال طالب نے افضال طالب بتائے گا لہر کی صورتحال کیا ہے اس وقت آنے والے دو تین دن میں بدستور جو ہیں وہ گرمی کی شدت جو ہے بڑھ کر آ رہے گی جس کی وجہ سے شہریوں میں جو ہے خاصی پریشانی کا سامنہ پیش کرنا پڑا ہے چونکہ گرمی جو چورتالیس ڈگری سینٹی گیر جو ہیں لہور میں آج سب سے زیادہ گرم ترین دن جو ہے وہ ریکارڈ کیا جانے کی امکان آتا ہے تو محکمہ موسمی ہے کہ مطابق تین روز تک جو گرمی کی شدت جائی رہے گی اور جمعہ کے روز جو ہیں وہ ہلکے بادلوں کا سسلہ جو ہے پاکستان اور پنجاب اور لہور میں دہال ہوگا جس کی وجہ سے تیز ہواں چلنے کے ساتھ جو ہے بارش کا امکان ہے جس سے قدرے جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی ہوگی لیکن تین روز جو شہریوں کو اس عذیت میں اور شدید گرمی گزارنے پڑیں گے ان کے لیے واقعی اور پریشانی کا بحث ہے مارین کا کہنا ہے کہ چونکہ گرمی کی شدت میں بتردریس اضافہ ہو رہا ہے اس لیے شہریوں کو چاہیے کہ وہ سر کو ڈام کے رکھے بیجا گروں سے باہر نہ نکلیں اور اگر ضرورت ہو تو مشروبات کا اور پانی کا استعمال زیادہ رکھیں کیونکہ لوگ لگنے سے بیماری ہونے کے چانسی زیادہ رہا ہے ابھی ہم نے میکمہ سید سے حوالے سے بھی بات کی تو اس میں بھی تلائیں گا کہ ابھی دو تین روز میں امرجنسی کے کیسز میں بھی اس میں ہسپتالوں میں اضافہ ہویا ہے جہاں لوگ لوگ لگنے سے امرجنسی میں لوگ پہنچے ہیں تو اس لیے مہرین کا کہنا ہے کہ آپ جو ہیں بیجا گروں سے استعمال گروں سے باہر نہ نکلیں سر کو ڈام کے رکھیں اور میکمہ مقسمیات کہنا ہے کہ یہ جو گرمی کی شدر کی جو لہر ہے یہ آئندہ دو تین روز تک قیم رہے گی لہوک کے علاوہ پنجا کے باقی دیگر اصلات میں بدانی لاکھوں میں بھی گرمی کی شدر زیادہ رہے گی چھیک ہے افضال طالب آپ نے تفصیل ان اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے